بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پیاز آلو کے پکوڑے بنا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دو مرچی کے پکوڑے بھی بنا کے دکھاؤں گی جس کے لئے میں نے دو مرچی لی ہے اور یہ تمام انگریڈینس ہیں یہ دیکھیں یہ دو مرچی ہے اور یہ زیادہ تیز نہیں ہے ساتھ یہ میں نے دو کپ دو پیالی بیسن لیا ہے ایک پیالی یہ ہے اور ایک پیالی یہ ہے جتنا یوز ہوگا میں یوز کرلوں گی یہ دیکھیں ساتھ میں نے پیاز لی ہے یہ میڈیم پیاز ہے ساتھ اس کے ہم میں نے دھنیا بھی باریک کٹ لیا ہے اسی طرح جس طرح پیاز کٹی ہے آچھا مرچی کے پکوڑوں کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ تمام یہ چیزیں ہیں اس میں چارٹ مسالہ جو سب سے اہمیں سٹفنگ کے لئے اور ساتھ یہ بیکنگ پاورڈر ہے اور نمک جو ہے یہ ذائقے کے ساب سے ٹس کے ساب سے ہم ڈالیں گے اور ساتھ یہ کٹی بھی لال مرچ ہے یہ ساری چیزیں ہم دونوں چیزوں میں ڈالیں گے تو اس لئے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں یہ پیاز میں بھی یوز ہوگی پیاز کے پکوڑوں میں بھی اور بیسن کے مرچی کے پکوڑوں میں بھی یوز ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں مرچی پکوڑوں کا بیٹر وو ریڈی کرتی ہوں دو مرچی میں نے بنانی ہے تو اس لئے میں تین چمج ہے وہ بیسن کے لوں گی یہ تین چمج میں بیسن کے لے رہی ہوں ایک دو اور یہ تیسر چمج اس لئے میں یہ تین چمج بھر کے لے لیے یہ میں نے پہلے سے ہی ساف کر لیا تھا چھان لیا تھا بیسن تو اب میں اس میں باقی چیزیں بھی ایٹ کروں گی ساتھ میں اس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ ہے نمک ہے یہ میں ذائقے کے ساب سے تھوڑا ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ تین چمج بیسن ہے اس حساب سے ہی میں نے نمک اس میں ایٹ کرنا ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی کٹی بھی لال مرچ یہ بھی میں ذائقے کے ساب سے ڈالوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے کتنی ڈال نہیں میں بس اتنی ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ زیادہ تیز مرچ نہیں ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا اوپر والا جو ہے بیٹر وہ اچھا بنا رہی ہوں یہ اچھوائن ہے اس کو میں تیلی پہ رکھ کے اچھی طرح تھوڑا سا مسئل لوں گی تھوڑا زیادہ بھی لیلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی ہتیلی پہ رکھ کے میں اسے مسئل لوں گی اور اس کی اپنی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی بیسن میں آتی ہے اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کروں گی پہلے تھوڑا سا بیکنگ پورڈر اس میں میں ایٹ کر لوں یہ بیکنگ پورڈر میں ایٹ کر لیوں اب اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ سارے سپائسی جوس ہیں ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو میں اس میں پانی ایٹ کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اس کو میں دونوں چیزوں میں یوز کروں گی پہلے میں اس میں رال دریوں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اچھی طرح یہ بیٹر جو ہوتا ہے یہ ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا اسے تھوڑا ٹھیک ہی رکھیں گے تاکہ مرچی جو ہے اس کی بیٹر کو اچھی طرح مرچی میں لگ جائے یہ دیکھ لیں اس طرح میں اچھی طرح جتنی اچھی طرح آپ اس کو مکس کریں گے ہلائیں گے یہ اتنا ہی اچھا بنتا ہے بیٹر اتنا ہی اچھا ریزلٹ بیاتا ہے یہ دیکھ لیں اس فوم میں ہو جائے تو آپ پھر بے شک چھوڑ دیں جب میں یہ تلنے لگوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی اب میں آپ کو جاہاں مرچی کا جو ہے کٹنگ کرتی ہوں میں مرچی کی ٹھیک ہے مرچی کی نگتر جو ہوتی ہے چھوڑی اس سے کٹنگ ہوتی ہے یہ والی ساتھ اس کی بیچ اگر آپ نکالنا چاہے تو نکال لیں میں بھی کوش کر رہی ہوں جتنے نکل سکتے ہیں مجھ سے میں نکالنے کی کوش کرتی ہوں یہ بیچ کی کوئی ان کی دھوڑی نہ تکھا پرن ہوتا ہے جیسی کہتے ہیں تیزی وہ کم ہو جاتی ہے اس طرح نوک ڈال کے آپ نکالیں اور اس کی بھی اندر سے بیچ نکال لیں بعض لوگ نہیں نکالتے میں یہاں پہ نکال رہے ہوں کیونکہ میں جو اس کی سٹفنگ کروں گی چار پساری کی وزارت سے ہی طرح فیلنگ کروں گی کہ جب یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ کر لیں اب میں اس میں چار پنٹ سالہ ہے وہ آچھی طرح فیل کروں گی اور صحیح طرح ڈالوں گی تاکہ اسی چیز کا ہی تو اس کی فیلنگ کا ہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ جتنی زیادہ اچھی بھری جائے اتنی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کو کھونے کے بعد تو یہ دوسری بھی میں اسی طرح فیل کر رہی ہوں تو میں نے اوور فیلنگ نہیں کی آپ دیکھ لیں صرف ضرورت کے ساپ سے ہی میں نے اس میں چار پنٹ سالہ ایڈ کیا ہے یہ میں بیسٹ نہیں کروں گی چار پنٹ سالہ جو یہاں سائٹ پہ ہے وہ میں یوز کر لوں گی کوئی چیز بیسٹ نہیں کرنی چاہیے جب تلوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اب میں یہ دوسرا پیاز اور آلو کے ساتھ جو پاکوڑے بنیں گی یہ میں بتاتی ہوں آپ کو آتا تو خیل سب کو ہی ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا اپنا بنانے کا یہ میں ایک کا پورا میں نے جو بیسن تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے باقی جو بچا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں بیسن تاکہ ذرا زیادہ بن جائیں پاکوڑے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اور ذارے شوق سے کھاتے پاکوڑے اچھا جی اب اس میں میں یہ پیاس اور ہرہ دھنیا جو میں نے میڈیم سائز کی پیاس تھی تھوڑا ہرہ دھنیا تھا اس کے ساتھ باریک کٹ لیا تو اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے ساتھ یہ ہے جوائن ہے اس کو میں پھر ہتیلی پر رکھے اچھی طرح مسل کے اسے اس میں ایڈ کر دوں گی خوشبو کے لیے اور ذائقے کے لیے اچھوین گرم ہوتی ہے لہٰذا میں نے تھوڑی یوز کی ہے یہ سیرہ ہے یہ سارا یوز کروں گے میں اس کو بھی ہتیلی پر اسی طرح مسل کے اس میں ایڈ کر دوں گی یہ نمک ہے یہ ہزبسائی کا یوز ہوگا ہر بندہ ٹیسٹ کے حساب سے یوز کرتے ہیں آپ نے جتنا ٹیسٹ کے حساب سے یوز کرنا ہے آپ ڈالیں میں نے اتنا ڈالی ہے ساتھ یہ ایک چمچ میں لال مشٹ ڈال رہی ہوں اگر آپ نے کم ڈالنی ہو تو کم کر سکتے ہیں اگر زیادہ ڈالنی ہو تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ میتھی ہے سکھی جو میں نے اس میں ڈالی ہے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا ابھی بیکن پاورڈر ڈالوں گی بلکل معمولی سا یہ میں نے بیکن پاورڈر ڈالا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ جو دو آلو ہیں یہ بعد میں میں اس میں ایٹ کروں گی کیونکہ پانی چھوڑ جاتی ہیں لاسٹ میں جب پکاؤں گی تب ایٹ کروں گی ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے ابھی اور پانی کی ضرورت پیش پڑے گی تو خیر میں نے ابھی اس کا اچھی طرح مکس کر لوں تاکہ کسی قسم کی جوٹلیاں اس میں نہ بنیں تھوڑا پانی میں اس میں اور ایٹ کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح بیٹر رڈی ہو جائے دیکھیں میں نے اور پانی ابھی میں یہ بیٹر اتنا ہی تک رہنے دوں گی کیونکہ جب آلو اس میں کٹ کے جائیں گے تو وہ بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں لیکن آلو ابھی میں نہیں ڈالوں گی اس میں آچھا یہ سارے دو بیٹر رڈی ہو گئے ہیں آلو بھی میں نے وہ چھیل کے رکھ لی ہیں میرچی پی رڈی ہے سب سے پہلے میں پیاز اور آلو کے جو میں نے پکوڑے بنانے اس میں آلو رڈی کر رہے ہیں ڈال رہی ہوں کہ میں نے باریک باریک آلو پاٹ لیا تھے ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ جو بیٹر ہے کافی ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گی جب میں کچن میں لے کے جاؤں گی ساتھ یہ آلو بھی اس میں میں نے فرائے کرنے تو مٹیورل کافی اچھا ہو جائے گا دونوں چیزوں کے لیے آلو اس طرح میں نے کٹیں جس میں فرائے کرنے کے لیے رکھیں گی چھنے چلتے ہیں کچن کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے آلو پہلے سے ہی گرم کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے ماشاءاللہ سے تمام لوگوں کی گھروں میں پکوڑے بنتے ہیں تو میری گھر میں بھی ماشاءاللہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ فرائے ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ایک برطن میں یہ رکھ لیا تھا آلو میں سانسہ دیا تھوڑا تھوڑا پکوڑے تھوڑے تھوڑا ڈال رہی ہوں اور جیسے جیسے آیا جگہ ملتی ہے میں بیسن کے پکوڑے اس طرح ایک ایک چمچ کر ڈال رہی ہوں زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے تو بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا مٹیگرٹ کر کے ڈالنا ہے تاکہ بہت اچھے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنتے ہیں ساتھ میں جیسے جیسے یہ سائٹ چھوڑ دی ہیں میں نے ان کی جگہ ان کی جو میں سائٹ چینج کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح کوک ہے زیادہ میں نے ہائی فلیم نہیں رکھی ہوئی ہے میڈیم لو فلیم ہے اور کیونکہ یہ اندر سے اچھی طرح کوک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پناہ اب یہ ہو گئے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں تو میں ان کو نکال رہی ہوں اب جی ٹھیک ہے یہ ہے لال میرچ ہری میرچ سوریس جو میں نے سٹفنگ کی تھی اس کو میں اس میں اچھی طرح زرہ اب میں اس طرح فرائے کر رہی ہوں سے دوسری میرچ کو بھی اسی طرح اچھی طرح بیسن میں اس طرح میں لوں گی اور ایسی کر کے اچھی طرح اپنیچے کر لوں گی تاکہ میں جب اس میں ڈالوں تو اس کے ساتھ اچھی طرح بیسن لگ جائے یہ بہت مزیگی بنی تھی اور اس کی جو سٹفنگ ہے چاٹ مسالے کے ساتھ وہ بہت ٹیسٹی تیسٹ دے رہی تھی اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی تھی ساتھ جو میں نے گول آلو کاٹے تھے باقی جو مٹریلے اس کا بچ گیا ہے میں نے کہا سوری بیسن کا تو وہ اس میں ڈال کے میں فرائے کر رہی ہوں یہ ساتھ جتنے بھی آپ کا بیسن بچ جاتا ہے وہ آپ اس طرح بیسن نہ کریں اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بار ڈالنے تو میں نے پہلے سی میرے بھی میری تیار ہو گئی ہے اور آلو بھی میرے فرائے ہو گئے آلو کی بیسن تو میں ان کو نکال رہی ہوں ہم ان کو نکال کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح فریڈی ہو گئے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تینوں چیزیں پرفیکٹ بن گئی ہیں اور بہت ٹیسٹی بنی تھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں کمنٹس کریں اور مجھے پتائیں شیئر کریں زیادہ اپنی پرنڈز میں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ